دوستو ہماری دنیا میں بے شمار جانور پائے جاتے ہیں اور یہ جانور مختلف کٹیگریز کے ہوتے ہیں کچھ جانور تو کافی خوفناک ہوتے ہیں مگر کئی جانور بہت ہی کیوٹ ہوتے ہیں کچھ جانور خنخوار ہوتے ہیں تو کچھ جانور انتہا کے شرارتی بھی ہوتے ہیں اچھا تو جانور زیادہ نارمل ہی نظر آتے ہیں مگر کبھی کبار ان کی کیوٹنس اور معصومیت ان کی شرارتیں انسانوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں اور بعد اوقات یہ جانور ایسی ایسی مستیاں کر جاتے ہیں جو لکیلی کیمرو میں ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر دیکھنے والا لوٹ پورٹ ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کلپ میں ہم کچھ ایسے ہی خوبصورت اور زبردست لمحات لائے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ خوب انجوائے کریں گے انجوائے تو چھوڑ یہ پیٹ پکڑ کر آپ ہنسنا شروع کر دیں گے کیونکہ جانوروں کی شرارتیں آپ کو خوب انسانے والی ہیں تو جناب بلا تخیر کے جلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب دوستو شاور لینے کا اتنا بہترین منظر آپ کبھی نہیں دیکھنے والے کیا کوئی اتنی خوشی سے بھی شاور لے سکتا ہے جتنے مزے سے یہ کچھوہ لے رہا ہے مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا دوستو یہ پینی پیٹس کی گیدرنگ تھی مگر آپ کو بھی پہلی نظر میں یہ میری طرح فرش پر پڑے آلووں کا دھیری ہی نظر آئے گا دوستو ان سب گھوڑوں کو بت بنے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کوئی مصور ان کی تصویریں کھیچنے میں لگا ہے اور انہیں ناہلنے کی سخت تاقید کی ہے اگر آپ پینٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنا بہترین محقہ ہے ذرا جلدی کریں ابھی یہ گوڑے ہلنے والے نہیں ہیں یہ تو بھئیہ زیادتی ہے اس کتے نے معصوم بتخ کے پانے اور ٹپ دونوں پر قبضہ کر لیا اور یہ بتخ اسے زلیل کر کے باہر نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے اور کتہ ڈھیڑ بن کر جوں کا تو ہی کھڑا ہے دوستو یہ کچھوہ بغیر قرائے کے سواری کے مزے لینے کی کوشش کر رہا ہے مگر مچھلی اسے کسی طور پر جھولا دینے کے موڑ میں نہیں لگ رہی دوستو آپ نے وہ پنجابی کہاوت تو سنی ہوگی ڈگا کھوتے تو غصہ کمہار تھے جی ہاں یہ بکرہ کہیں کا غصہ کہیں نکال رہا ہے اس کا نتیجہ بھی آپ کے سامنے ہے دوستو بلی ایک انتہائی کیوٹ کریچر ہے اور اسے گھروں میں بہت شوق سے پالا جاتا ہے بعد اوقات ان کے کچھ ایسے خوبصورت مومنٹس کیمرو میں ریکارڈ ہو جاتے ہیں جو دیکھنے والے کو خوب لوتف اندوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ اب اس وائٹ کیٹ کو دیکھیں گے جو کتے سے ڈر کر ایسے ری ایکٹ کرتی ہے جیسے لڑکیاں کانک روش دیکھ کر کرتی ہیں برحال یہ سین سچ میں امیزنگ ہے دوستو آج کل ہر کوئی پرینک کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے کچھ لوگ تو پرینک کرنے کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی انسان نہیں ملتا تو یہ جانوروں کے ساتھ بھی پرینک کر جاتے ہیں اب ایسے ہی کچھ اس شخص نے راستے میں آتی ہوئی ایک گائے کے ساتھ کیا تھا گائے اس پرینک سے اتنا خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ گھبرا کر گر جاتی ہے اور اس کے لیے وہاں سے بھاگ نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے دوستو گدے کو دنیا کا سب سے بے وکوف جانور ہونے کا اعزاز حاصل ہے مگر کچھ انسانوں پر یہ ٹائٹل گدے سے زیادہ جشتا ہے جیسے کہ اب آپ دو لوگوں کی اقل مندی دیکھنے والے ہو یہ گدے کو کچھ اس انداز سے ندی پار کروا رہا ہے کہ دوسری جانب کھڑا ایک شخص رسی کھینچ رہا ہے جبکہ دوسرا شخص اس گدے کو گاڑی سمجھ کر دھکا لگا رہا ہے اگر یہ انسان اقل مند ہوتے تو انہیں ضرور اندازہ ہوتا کہ گدے کے جمپ لگانے سے یا تو پیچھے والا پانی میں گرے گا یا گدہ سامنے والے کے اوپر جمپ کر جائے گا خیر گدہ تو جیسے تیسے گزر گیا مگر بابا جی اس پانی میں گر گئے اس پر کیا بیٹی یہ تو بابا جی بتا سکتے ہیں جیسے کہ اب آپ مزید سمجھ دار لوگوں کو دیکھیں گے جو بلکل سامنے کھڑے ہو کر گاڑی سے گدے کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور گدہ ان کے اوپر ہی جمپ مار دیتا ہے ان کی مجودگی میں گدے کو بے وکو بولنا گدے کے ساتھ زیادتی ہوگی دوسرا اب ہم آپ کو انڈین سیریل کا بہت بڑا فین دکھاتے ہیں یہاں آپ نے شاید ہی پہلے کبھی ایسا ڈرامے باز کتہ دیکھا ہو جیسے ہی ایک ڈوائی گار اس کتے کے پان سے آ کر ٹکراتی ہے اس کتے میں ایکٹنگ کا کیڑا جاگ جاتا ہے پہلے تو یہ اپنے مالک کو لنگڑا گر چل کر دکھاتا ہے اور آگے جا کر بے ہوش ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کا کوئی سیریس ایکسیڈنٹ ہوا ہو دوستو اگر گدے پر گھوڑا سوار ہو جائے تو پھر کچھ اس طرح کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ اس شخص کی ہی گلتی ہے جس نے اپنے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے اس مسوم جانور پر رحم نہیں کھایا اور زبردستی سوار ہونے کی کوشش میں اپنی عزت سرے بازار نیلام کر دی دوستو اس بکری کو دنیا کی کوئی بھی طاقت باہر جانے سے نہیں روک سکتی بس بکری کا ٹیلنٹ چیک کریں کس رہا کنڈی کھول کر اپنے مالک کو چکمہ دے گئی دوستو ڈانس انڈیا ڈانس کے اوڈیشن میں پارٹی سپیٹ کرنے کے لیے ایک چھپکلی کی تیاری تقریباً مکمل ہے مجھے جو لگتا ہے اس کا سیلیکشن ہو جائے گا اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو آپ کو پیلے کرتے میں ملبوس نما یہ نمونہ پوز مارتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا مگر آپ کی طرح یہ پیچھے آنے والے بندر کو بھی زیادہ پسند نہیں آیا اور یہ بندر چھپکے سے آ کر اس کا چشمہ لے اڑتا ہے آویز بھائی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا ہے دوستو بلی کتے کی لڑائی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے اور ان دونوں کی نوک جوک اکثر ہی دیکھنے کو ملتی ہے ایک مانو بلی کتے کو بندہ دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور وہ اس کتے کے سامنے شیر بننے کی کوشش کر رہی تھی مسلسل اس کتے کو تنگ کرنے سے کتے کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ایسی بیک کک مارتا ہے کہ مانو بلی کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں دوستو جب بلی کی بات ہو ہی رہی ہو تو اس کی اور بھی شرارتیں ایڈ کر لیتے ہیں اب جیسا کہ یہ بلی بلا وجہ اس فش سے پنگا لے رہی ہے مانو بلی وہ شیار بن کے اس فش کو زلیل کرنے کی کوشش میں تھی مگر یہ فش سے پنگا لے رہی تھی یہ اسے نہیں پتا تھا وہ فش بھی پھر مانو بلی کو زور سے بائٹ کر لیتی ہے اب جیسا کہ دو بلیاں سینگ کے نزدیک بیٹھی اس فش کو تار رہی تھی مگر یہ پانی کی رانی باہری نکل آتی ہے اور بلیاں بیک جمپ کر جاتی ہیں ان بلیوں کو اس فش سے یہ توقع نہ تھی دوستو یہ شخص ڈوبنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور اپنے کتے کو مدد کے لیے پکارتا ہے ہاتھ و کتہ کچھ اس طرح مدد کرتا ہے کہ بندی ہوئی رسی بھی کھول دیتا ہے تاکہ اس کا مالک پانی سے باہر نہ آسکے یقیناً اسے اپنے مالک پر کسی بات کا برپور گصہ تھا دوستو اس توتے نے پتا نہیں کیا سوچ کر اس بلی کی دم چونچ میں دبائی ہاں البتہ اب بلی نے سوچ سمجھ کر ہی اس توتے کو تھپر رسید کیا تھا دوستو اچانک نبودار ہونے والے اس شخص سے کتہ کسرہ ڈرتا ہے ملاحظہ کیجئے یہاں کتے نے سونے کے لیے غلط جگہ کا انتخاب کر لیا تھا مگر غلط نتیجے کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے حوالتی کتے کی نہیں دراصل وہ پھنسہ ہی کچھ اس طرح ہے نہ لانگا جاتا ہے نہ ٹاپا جاتا ہے دوستو آپ نے بلی اور کتے کی نوک جوک تو کئی بار دیکھی ہوگی وہ کتہ شیر کی خالہ کی نسبت زیادہ بڑا اور طاقتور جانور ہے اسی وجہ سے بلیاں کتوں سے ڈرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر اس کتے کا کیا جائے جو بلی کے دور سے ہی گھورنے سے ہی کامپنے لگا مانو ڈان کو دیکھ کر اس کتے کی تو ساری ہوا ہی نکل چکی ہے دوستو گیدر سب سے زیادہ ڈرپوک جانور ہے مگر کبھی کبار اس کی شرارتیں دیکھنے لائک ہوتی ہیں اب ایسے گیدر کو کوئی کیسے ڈرپوک بول سکتا ہے جو سیدھا جا کر جنگل کے راجہ سے بنگلے بیٹھا جی ہاں سپہر کو ایک شیر آرام کر رہا تھا اس کے پیچھے کھڑے گیدر کو کچھ انوکہ سوچتا ہے اور گیدر چپکے سے جا کر اس کی دم چھشتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اب کیا تھا گیدر آگے آگے اور شیر اس کے پیچھے پیچھے دوستو ذکر ہو شرارتی جانوروں کے مختلف کارناموں کا اور بندر کا نام نہ آئے تو یہ بندر کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ تمام جانوروں سے زیادہ یہی شرارتی ہوتا ہے اور بعد اوقات ایسی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ بندہ پیٹ پکڑ کر ہی بیٹھ جاتا ہے اب جیسا کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے ایک بندر کھڑا ہے جبکہ اس کے سامنے مرگی اپنے بچوں کو لے کر کھڑی ہے مگر یہ بندر اس کے سامنے ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے کہ مرگی کو تپ چڑھ جاتی ہے پھر گیا مرگی لال پیلی ہو کر اس پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور بندر میاں دب دبا کر بھاگ جاتا ہے دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بلی کی چوہے سے دشمنی عزل سے ہی چلتی آ رہی ہے اور کیامہ تک چلے گی اور بلی چوہے کو دیکھتے ساتھ اس پر چھپٹ کر اس سے پیٹ پوجا کرتی ہے ایسی نازک صورتحال میں اگر چوہا ایک نہیں بلکہ دو بلیوں کے پاس آ جائے تو کیا ہوگا جیسا کہ یہ چوہا بہادری کے ساتھ بلیوں کے پاس جاتا ہے ان کے کھانے میں سے کھانا شروع کر دیتا ہے اسے یہ کھانا دیکھ کر بھی خوف نہیں رہا رہا کہ بلی اسے کھا سکتی ہے یہ منظر دیکھ کر بلیاں بھی اتنی شاکڑ ہو جاتی ہیں کہ اس چوہے پر حملہ تک نہیں کرتی دوستو جب شتر مرک کے ساتھ چھیڑ کھانی کا ارادہ بنے تو اسے فوراں ترک کر دینے چاہیے ورنہ انجام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے جیسا کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے یہ شخص شتر مرک کو چھیڑتا ہے اور بھاگ جاتا ہے شتر مرک اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اس شخص کی قسمت اچھی چیز جو بھاگتے ہوئے شتر مرک پانے میں گر جاتا ورنہ اس شاڑ کھانی پر شتر مرک نے اس کی درگت بنا دینی تھی دوستو اگر رسہ گھومانے کے لیے انسان دستیاب نہ ہو تو آپ ان دونوں ہاتھوں کی مدد بھی لے سکتے ہیں کافی ٹیلنٹڈ ہاتھی بھی ہے دوستو بندر کے یہ انوخہ رخص دیکھنے کے قابل ہے ارے اسے کوئی انوخی خوشی چڑی ہے یا پھر یہ بندر بلا وجہ ہی ناش ناش کے پاغل ہو رہا ہے دوستو پپی اور ہین کی انوخی دوستی آپ بھی دیکھئے کتنا پیار ہے ان دونوں میں دوستو اٹینشن صرف انسانوں کو یہ نہیں چاہیے ہوتی بلکہ کچھ جانور بھی توجہ نہ ملنے پر ناراض ہو جائے کرتے ہیں جیسا کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ ہی لیں گے تب ایک لڑکی اس مانو بلی کو پیار کرنے کی بجائے دوسری بلی کو جب گود میں بٹھا لیتی ہے تو پہلی مانو بلی اسے ناراض ہو جاتی ہے اور موں موڑ کر بیٹھ جاتی ہے یقیناً اس سے برداشت نہیں ہو رہا دوستو ریم ووک کرتی ہوئی دبلی پتلی موڈلز ایک طرف اور اس کوئے کی موڈلنگ ایک طرف دیکھ کر انجوائے کریں دوستو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی فن کر سکتے ہیں تو یہ غلط ہے کیونکہ ابھی تک آپ نے اس ہاتھی کو نہیں دیکھا جب آپ اس ہاتھی کا کیشڑ میں سلائڈنگ کا منظر بھی دیکھ لیجئے دوستو کونے میں کھڑی ہوئی اس بلی نے بلا وجہ ہی اس بچے کو تھپر رسید کر دیا اب یہ بچہ افسردہ ہو کر اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور اب اس کی ماں تیش میں آ جاتی ہے اور اس بلی کے اچھی خاصی دھولائی کر دیتی ہے دوستو یہ بلی سامنے والے مانو بلی کے سامنے سرینڈر کر چکی ہے یہی نہیں اس سے خوف زدہ ہو کر گر بھی جاتی ہے زیادہ سریس نہ ہو آپ وہ بس ڈراما کوئن بلی ہے دوستو ضروری نہیں کہ ہر جگہ ہی پنگا لیے جائیں بعد اوقات یہ پنگے الٹے بھی پڑ جاتے ہیں اب جیسے کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے ایک بلی کو سامنے موجود کیکرے کی سمجھ نہیں آئی کہ کیا یہ بلا ہے اسی لیے فوراں پنگا لینے یہ وہاں پہنچ جاتی ہے اور اسے چھو کر دیکھتی ہے آگے کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے دوستو اب ہم آپ کو مرگیوں کا رونالڈو دکھاتے ہیں یہاں یہ مرگا ایک فوٹبال پلئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیشنیٹلی کھیل رہا ہے جیسے ہر حال میں اسے ٹرافی جیتنی ہے دوستو اب باری ہے مختلف ڈرامے گیر جانوروں کے مختلف کانڈ کی جیسے کہ آپ اس کتے کو دیکھیں گے جو بہت دلچسپ سے ایکشن مووی دیکھ رہا تھا اس ایکشن مووی کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ سٹینڈ پرفارم کرنے کے لیے بھیڑیوں پر کچھ اس انداز میں چڑھ دورتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں گے بلی نے اس چوہے کو کیبل کاٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں بکڑ لیا اب کیا تھا بلی نے اس چوہے کی جم کر دھلائی ہی کرنی تھی اب آپ دیکھیں گے کیک سامنے ہے اور مالک کتے کے ساتھ بیٹا ہے مالک کو شرارہ سوچتی ہے وہ کتے کا موں کیک میں مار دیتا ہے خیر کتہ گصہ پینے کی کوشش کرتا ہے مگر رہا نہیں جاتا پھر وہ بھی مالک کا موں ایسے ہی کیک میں دے مارتا ہے اور دل میں سوچتا ہے چودری اب ہوا حساب برابر دو سو بندروں کی شرارتوں کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے یہ وہ جانور ہیں جو زیادہ در مسیہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ظاہر ہے ڈبل دماغ جانور ہے کچھ نہ کچھ تو انوکہ کرے گا ہی جیسا کہ بندروں کے اس گینگ کو دیکھئے جنہوں نے اس کیکڑے کو شرکمال بنایا ہوا ہے جیسے رزیہ گھنڈوں میں پھنس چکی ہے سیم ایسے ہی یہ بیچارہ کیکڑا پھنس چکا ہے دو سو آپ نے سنا ہوگا جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں جی ہاں اس کی زندہ مثال آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں گے کچھ مرگیاں پنجرے میں بند ہے اور یہ کتہ ان کو شیر بن کے دکھا رہا تھا اور ان پر زور زور سے بھونگ کر روپ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا پھر گیا تھا مالگن نے اس کتے کی حد درجہ بندی شوخیاں دیکھنے کے لیے بعد اسے مرگیوں کے پنجرے میں ہی ڈال دیا اب یہ شیر بننے والا کتہ بیگی بلی بنا ہوا ہے اب دیکھ لیے اکثر لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں دو سو لومڑی سوئی ہوئی تھی ایک شخص اس پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے پہلے تو لومڑی اگنور کر دیتی ہے چپک کر ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا مگر جیسے یہ چانک سکرین پر ایک ٹائگر نمدار ہوتا ہے کتہ بڑا اٹھتا ہے اور لیکلی کتے کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا دو سو یہاں مالکن زبردستی اپنے کتے کو ڈرانے پر تلی ہوئی ہے وہ کتہ بھی ڈرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا دو سو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ بندر اس شخص کو ہیڈ مسائی دے رہا ہے نہیں جی یہ اس کی جوئیں نکال رہا ہے اس کی جیپ پر قبضہ کر لیتا ہے دیکھئے تو صحیح اس جیپ کے نئے ڈرائیور اور ساتھ بیٹھی ہوئی سواری کو سواری تو کافی سیریس لگ رہی ہے بھائی دوستو یہ بلی ویڈیو کال پر مصروف تھی غیر متوقع پاری ملنے پر بلی کے ریکشن کچھ اس طرح تھا سکتے سے باہر آنے کے بعد بلی فوراں کیمرہ بند کر دیتی ہے اب یہ شرما گئی ہے پھر گبرا گی یہ بات تو اب بلی ہی بتا سکتی ہے دوستو لگتا ہے اس بن مانس کا کسی نے دل توڑ دیا تب یہ اتنے گہرے سجمے میں چلا گیا سچ میں اس کی حالت کسی ناکام عاشق سے کم نہیں ہے دوستو یہ کتہ ٹھیک تھاک سڑک پر کھڑا تھا مگر جیسے ہی پولیس کار کا سائرن بچتا ہے اس کتے کی حالت ٹائٹ ہو جاتی ہے اسے لگا شاید پولیس اسے ہی کسی جرم میں ملوث کرنے کے لیے پکڑنے آئی ہے بھائی نین کا کیا یہ کہیں بھی آ سکتی ہے یہ بندر ان لوگوں میں سے ہے تو کہتے ہیں نین تو سولی پر بھی آ سکتی ہے اسے اردگر سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ذرا دیکھئے کس طرح مست ہو کر سو رہا ہے دوستو آپ کا کام ہے بس یہ پہچانناک ان دونوں میں سے اگزیکٹلی گدہ کون ہے مجھے تو سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزیدار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈ بیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ